بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پوچھا کہ جب میں بستر پہ جانے لگوں تو کیا پڑھا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القافرون پڑھا کرو کیونکہ یہ شرک سے بزاری کا اظہار ہے القافرون قرآن مجید کی ایک مختصر صورت ہے جو ہم میں سے تقیبا ہر شخص کو یاد ہے لیکن آیت کی ریپیٹیشن کی وجہ سے اکثر بھول بھی جاتے ہیں اس کو کیونکہ ایک آیتی دو مرتبہ آتی ہے تو بعض اوقات کنفیوجن ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ اگر آپ تھوڑا سر سے گرامر کی مدد سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو کبھی نہیں بھولے گی القافرون میں سے میں کچھ افعال آپ کے سامنے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں پہچانیں گے اور جملہ فیلیہ مزارے کی مدد کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں فیل مزارے کی گردان کرنا سیکھا ہے اور ریزلٹس ہمارے صاحب نے یہ آئے تھے کہ جو ماضی درمیان والے حرف کی پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مزارے میں بھی درمیان والے حرف کی حرکت پیش ہی ہوتی ہے لیکن اگر ماضی میں درمیان والے حرف کی حرکت زیر ہو تو مزارے میں 99.99% زبر ہوتی ہے اور 0.01% زیر ہوتی ہے ابھی ماضی میں درمیان والا حرف اگر زبر کے ساتھ ہو تو مزارے میں درمیان والا حرف کیا ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے لیکن پہلے چند الفاظ پہچان کرنے کے بعد آپ کے سامنے سوت القافرون میں ملتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا آبُدُو تھوڑا زغور کریں کیا یہ ماضی ہے؟ میں اس وقت سوال آپ سے ماضی مزارے کے حوالے سے صرف پوچھوں گا ٹھیک ہے؟ کیا یہ ماضی ہے؟ کیوں ماضی نہیں ہے؟ اس کے آخر میں پیش آ رہی ہے اور ماضی کی پوری گردان کھول کے دیکھ لیں آپ کو پیش صرف تُو بے نظر آتی ہے آخری حرف تُو ہو تو پھر ماضی ہم کہیں گے ورنہ یہ ماضی نہیں ہے تو یہ مزارے ہیں ٹھیک ہے؟ جب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر علامت مزارے چیک کریں فوراً کونسی ہے؟ علف انا والی تو کوئی ہے یہ تیرمہ لفظ ہے ٹھیک ہے؟ تیرمہ لفظ ہے اور یہی سے آپ کو روٹ لیٹرز بھی مل جائیں گے علف تو علامت مزارے ہے اور این باہ دال روٹ لیٹرز ہیں این باہ دال روٹ لیٹرز ہیں اور یہ عبادت کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پس جل رہا ہے کہ درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہے باقی وہی دیکھ لیں پہلا روٹ لیٹر ساکن آخر بھی پیش اور درمیان والا روٹ لیٹر پر پیش آئی ہوئی ہے یہ آپ نے پہچان لیا تو آپ حضو کے معنی ہوں کہ میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا کیونکہ مزارے کا در جمعہ ہم حال میں اور مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں تو آپ نے الحمدللہ ایک لفظ پہچان لیا اس کے بعد اگلی نظر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تابو دونہ تابو دونہ مجھے بتائیے یہ ماضی ہے یا مزارے ہے ماضی کی گردان میں کہیں آپ نے اونہ کی عواز سنی کہیں نہیں سنی اونہ کی عواز یا تو مزارے میں آتی ہے یا اسم جمع مذکر والے میں آتی ہے ٹھیک ہے نا ایسی ہے نا تو اونہ کی عواز پلس علامت مزارے تا علامت مزارے اونہ کی عواز جمع مذکر کی عواز رون لیٹرز پھر آپ کے سامنے آگئے این بادال ٹھیک ہوگے نا عبادت کرنا مفہوم ہے اور آپ کو پتا ہے اونہ جمع مذکر ہے اور تا تو علا ہے تو تجمہ کریں کہ تم سب عبادت کرتے ہو یا عبادت کرو گے پہ چان لیا نا اب آپ نے لفظ اس کے بعد ایک لفظ اور لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ابت بتائیں ماضی ہے مزارے ماضی کیونکہ تم جو ہے یہ آپ کو ماضی میں ہی نظر آتا ہے تم تا تمہ تم تی تمہ تنہ والا تم ہے یہ اور رون لیٹرز بھی نظر آگئے آپ کو این بادال ترجمہ وہی عبادت کرنا لیکن ماضی میں ترجمہ تم سب نے عبادت کی سمجھا رہی ہے نا تو دیکھیں آپ لفظ پہ چاننے لگ گئے ہیں اوکی لفظ پہ چاننے لگ گئے ہیں پھر آپ کو ایک لفظ ملتا ہے جی عابد عابدن پکہ بول رہا ہے مو سے بول رہا ہے کہ میں اسم ہوں اور عابد کسے کہیں گے باد کرنے والے کو عابدو نا لفظ بتا رہا ہے میں جمع مذکر اسم ہوں عابد کا صحیح ہے نا اور دیکھیں ہاں علامت مزارے نہیں ہے اور دیکھیں اگر لکھا ہوا عابدن تو آپ نے پہچان لیا جملہ اسم ہی ہے میں عابد ہوں میں عبادت کرنے والا ہوں پہلے سنگل ورڈ پہچانا پھر جملہ اسم ہی ہے پہچان لیا انتم عابدو نا جملہ اسم ہی ہے تم سب عبادت کرنے والے ہو ہوا عابدن ہما عابدانی ہم عابدو نا یہ تھے نا سارے انت عابدن انتما عابدانی انتما عابدو نا یعنی آپ کو اتنا کچھ پتا چل گیا اور پھر سب سے بڑی بات کہ یا ایوہ القافرون یا حرف ندا علیف نام والا مذکر ہو تو ایوہ بیج میں لگا ہوتا ہے پھر لکم کا کیا مطلب ہے تمہارے لئے دینکم تمہارا دین لیا میرے لئے دینی میرا دین کیا چاہیے ہوا ساری زندہ سمجھ آگئی ایک موٹا محبون سمجھ میں آگیا نا تو انشاءاللہ اسی طرح بڑھیں گے ہم اور اب ہم کرنے لگیں زہابہ ماضی سے فین مزارے کی گردہ زہابہ ماضی کی وہ ٹائپ ہے جس میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہیں اس سے پہلے ہم نے وہ ماضی استعمال کی ہیں جن میں درمیان والا حرف یا تو پیش کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے اور مزارے ہم نے اس سے منایا ہے کہ اگر ماضی میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہے تو مزارے میں بھی وہ پیش ہی ہوگا اور اگر ماضی میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہے تو مزارے میں وہ 99.99% زبر ہوگا اور 0.01% زیر ہوگا اب ہم دیکھیں گے کہ ماضی میں اگر درمیان والا حرف زبر ہو تو مزارے میں وہ کیا ہوگا تو میں اس کی گردان آپ کو بتاتا ہوں تو ذال ہاں با ہم نے کاپی کیا جی شروع میں علامت مزارے یا لگائی آخر میں پیش شروع میں زبر پہلا رون لیٹر ساکن نوٹ کر لیں کہ ماضی میں جب درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہوگا تو عرب سے کچھ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے عرب سے کچھ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے زبر بھی لاسکتا ہے زیر بھی لاسکتا ہے پیش بھی لاسکتا ہے یعنی تینوں حرکتیں پوسیبل ہیں لیکن جو ایک دفعہ لائے گا وہی دوسری دفعہ بھی لائے گا پھر ہر بار وہی لائے گا یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہ زبر لے آیا پھر ایک دفعہ وہ زیر لے آیا نہیں ایک دفعہ ہی سیکھنا ہے نا اس سے اوکے تو ریزلٹس یہ نکلے کہ اگر ماضی میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہو تو مزارے میں درمیان والا حرف ہنڈر پرسنٹ پیش کے ساتھ ہوگا ماضی میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہو تو مزارے میں درمیان والا حرف 99.99% زبر کے ساتھ اور 0.01% زیر کے ساتھ اور اگر ماضی میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہو تو مزارے میں درمیان والا حرف زبر بھی آسکتا ہے زیر بھی آسکتا ہے پیش بھی آسکتا ہے اور اس میں کوئی پرسنٹیج والی بات نہیں ہے یہ آپ کو کیملری اپنی بڑھانی ہی پڑے گی تو پہلا زہبہ سے مزارے بائی چانس ہمارا یہ بنا کہ یہاں بھی درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہی ہے یہ زہبو یہ بائی چانس ایسا ہو گیا لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یز حبو سے کردان جی اسماعیل یز حبو شابش 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 یز حبنا شابش ماشا ذہین لوگ ہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑھانے کی اچھا جی اگلا ورب ماضی ہے دخلا ماضی ہے دخلا حسن مزارے بنوائیں اب آپ ڈیریکٹ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے نا اب آپ کو سارے سٹیپس فالو کرنے پڑیں گے پھر مجھ سے پوچھنا پڑے گا اب اختیار میرے پاس ہے عرب کے بعد جی کاپی ہو گیا جی شروع میں مزارے یا پیش زبر سکون یہاں زبر ہے تو یہاں کچھ بھی ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یدخلو یدخلو جی ایکسلنٹ عربی پہلی دفعہ پڑھ رہا یعنی پہلی دفعہ عربی پڑھنے کے بعد یہ پرفورمنس ڈیفنیٹلی اپریشیئیٹیبل ہے ایسی ہے نا نہیں نہیں میرا لینے ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو کمال ہے کہ آپ ذہین لوگ ہیں ماشاءاللہ جلاسہ اس سے مزارے کرنا ہے شابش ٹھیک ہے عبداللہ جی شابش یا لگا دیں گے جی آخر سے شروع کرتے ہیں جی 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 ہاں اس پہ کیا لگا ہوں تو پوچھو اس پہ جی زیر لگا دیں گے عرب زیر لگاتے تو ہم بھی زیر لگائیں گے یج لی سو شابش یج لی سو شابش جی لگا دیں گے تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جب زبر تھا تو مزارے میں زبر بھی آیا زیر بھی آئی پیش بھی آئی ٹھیک ہو گیا ہاں جی اور کون کردان کرے گا طلح کریں گے آپ کے لئے لفظ ہے خرجہ ماضی کاپی ہو گیا جی شروع میں شروع میں کیا لگا ہوں یا سے سارڈ کرنا ہے پیش زبر ساکن پیش لگا دیں کیونکہ اب تین حق دیں دیں وہ لگا دیں ہم نے وہی آئیں گی بار باری یا خرجہ شابش یا خرجہ شابش ماشاء ایکسیلنٹ 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 بولتا ہے جی یزریبو یزریبو ماشاءاللہ 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 دو بندے رہ گئے ہم ہمارے ماجد حامد اور عبد الرحمن ہاتھ سیسے تو سننی نہیں ہم نے ٹھیک ہے نا جی ماجد تیار ہے ماشاءاللہ ماجد آپ کے لئے لفظ ہے ماضی کا خالقہ جی یعنی یہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں درمیان والے حرف کی حرکت بتا کے یخلو کو بس آپ گردان پکی کریں جی شابش ایکسیلنٹ تخلوقینا شابش نصرہ ینسرو شابش شابش انسرو قتلا سے قتلا اس طرح کی ہوگی یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یکتلو قتلا یکتلو جی یکتلو یکتلو یکتلنا یکتلنا ماشاءاللہ نہیں سب نے کر دی ہے گردان ٹھیک ہے اللہ آصف لیکن میں نے عربی نہیں بولی نا عردو میں ایک آیا تو الحمدللہ جی گردان آپ کو مزاہرے کی یاد ہو گئی ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں بغیر وقت لگائے ایک آدھی حدیث کرتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو مزاہے گا اور پھر انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے نبی کریم صاحب کی ایک حدیث ہم انشاءاللہ پوری گرمیٹی کے لیے انیلائز کر سکیں گے فیل مزارے کی گردان کی برکت سے انشاءاللہ اس کے لئے کچھ اکیابلہ بھی ہم تیار کرلیں پہلے ماضی ہے جی تابہ اور این طبیعہ ماضی ہے طبیعہ طبیعہ کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا پیروی کرنا پیچھے آنا ٹھیک ہے طبیعہ ماضی ہے تو اس کا مزارے بنا سکتے ہیں نا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جہاں پر آپ کے ہاتھ کھڑے ہوں وہاں پر کر دیجئے گا پھر میں ہیلپ کر دوں گا ماضی میں درمیان والا حرف زیر والا ہے تو مزارے میں درمیان والا حرف زبر آیا گا 99.99% تو کیا بن جائے گا یتباؤو ماشاءاللہ طبیعہ کا معنی ہے اس نے پیروی کی وہ پیچھے چلا وہ پیچھے آیا یا وہ پیچھے گیا خوش بھی تجمع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یتباؤو کے معنی ہوں گے وہ پیروی کرتا ہے یا کرے گا وہ پیچھے آتا ہے یا آئے گا وہ پیچھے جائے گا یا جائے گا ماضی ہے رجہ آ رجہ آ رجہ آ کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا ٹھیک ہے ایک دوزہ لوٹنا وہ جو گذہ لوٹتا ہے وہ نہیں یہ ہے واپس آنا ٹھیک ہے تو رجہ آ کے معنی ہے وہ لوٹا وہ لوٹا وہ واپس آیا اسے مزارے بنانا ہے ماضی میں درمیان والا حب زبر کے ساتھ ہے تو مزارے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے عرب استعمال کرتا ہے یرجیو تو رجہ آ یرجیو کے معنی لوٹنا کے ہوتے ہیں رجہ آ وہ لوٹا یرجیو وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا عربی زبان میں ماضی استعمال ہوتے ہیں باکیہ باکیہ کے معنی ہوتے ہیں پیچھے رہنا باقی بچنا یا باکی رہنا ماضی درمیان والا حب کی زیر کے ساتھ ہے تو مزارے کیا ہوگا زبر 99.99% تو مزارے بن جائے گا یب قیو جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا جاتی ہے نا کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا جائے صحیح ہے کیا کہا ہے میں نے جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا جائے جیسے یہاں پر یا آئی ہوئی ہے اور اس واو یا یا پہ حرکت ہو یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں واو یا یا آجائے حرکت والا واو یا یا اوکی یہاں بھی یہاں پہ حرکت ہے یہاں بھی یہاں پہ حرکت ہے لیکن پیچھے زبر ہو اگر پیچھے کیا ہو زبر یہاں زبر ہے یہاں زبر نہیں ہے سیچوئشن سمجھ لے ہیں نا جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا حرکت والا آجائے کوئی بھی حرکت والا ہو واو یا یا لیکن پیچھے زبر ہو صحیح تو اور اپنا اس لفظ کو پرونانس نہیں کر سکتا آسانی سے وہ اس کو پھر تھوڑا چینج کر کے پڑھتا ہے وہ چینج کیا کرتا ہے وہاں آپ کے بتانے لگا ہوں کیونکہ سیچوئشن یہاں پر پیدا ہو رہی ہے نا وہ اس کو یب کا یوک ہونا اس طرح پڑھے گا یب کا یب کا یوک ہو وہ یب کا پڑھ دے گا بکیہ کو ایسے پڑھے گا کیونکہ بیچھے زبر نہیں تھی اوکے یب کا یوک ہو اس نے کیا پڑھا یب کا اور یہ بقیہ تھا روز انشاءاللہ ہمیں اس کورس میں وقت ملا تو ہم سیکھیں گے نہیں تو پھر انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں سیکھیں گے سے لیکن امید ہے کہ ہمیں وقت ملے گا انشاءاللہ تو بکیہ یب کا ماضی مزارے کمبینیشن آگیا آپ کے سامنے اور باقی رہنا اس کے معنی ہے پیچھے رہنا اس کے معنی ہے یہ تو تین فیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب کچھ اسما کی بات کر لیتے ہیں عربی زبان میں المیت جانا پہچانا لفظ ہے میت کسے کہتے ہیں مردہ کو صحیح مردہ اس میں اللہ گاو ہے حسن المیت کا اعراب بولو تینوں فارمز بتاؤ المیتو شبش المیتا المیتی واحد اس میں ہے تو واحد اس میں مرفوع منصوب مجرور پیس ابر اور زیر کے ساتھ آتا ہے اگر اللہ گاو ایکسلنٹ بس یہی ریکوائیڈ ہے عربی زبان میں یہ جو ون ہوتا ہے نا ون 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 من سمجھتے ہیں نا اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے واحد واحد ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں واحد صحیح واحد کا اعراب بولو واحد واحدن واحدن واحد کا اعراب تو مشکل نہیں ہے نا ہے ہی واحد تو واحدن 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 عربی زبان میں دو کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اس نانی اس نانی اس نانی کا کیا مطلب ہے دو ٹو ون واحد ٹو اس نانی اس نانی کا اعراب امیر بولو ذرا ماشاءاللہ اس نانی اس نانی اس نانی آنی 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 ٹھیک ہو گیا ٹین کے لئے عرب لفظ بولتا ہے سلاسہ سلاسہ فرق سلاسہ کئی راب بولو سلاسہ تن جمہ مقصر ٹائپی ہے نا سلاسہ تن سلاسہ تن سلاسہ تن اوکے جی لیں جی اب یہ ساری ویکیبلری ہم استعمال کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد کریں گے جبلہ فیلی ہے ریوائز کر لیں جبلہ فیلی ہے کون سے جبلہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہو اور وہ فیل ماضی بھی ہو سکتا ہے مزارے بھی ہو سکتا ہے اوکے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبعو ماضی ہے مزارے مزارے ٹیک تو آپ کا جبلہ فیلی ہے شروع ہو رہا ہے فیل سے اور فیل مزارے ہے یتبعو کا کیا درجمہ ہوگا وہ پیچھے آتا ہے یا پیچھے آئے گا اوکے جی فائل کون ہے اس کا حسن یتبعو کا فائل کون ہے پہلے لفظ میں کون فائل ہوتا ہے اب ذرا ذہن میں ایک پوائنٹ جو ہم نے نہیں کیا وہ یاد کر لیں جو مزارے کا پہلا لفظ ہے نا جیسے یتبعو کی کردان میں آپ سامنے رکھتا ہوں یتبعو کا فائل ہوا ہے اس کے اندر ہے یتبعانی ہما جیسے آپ آنی سے پہچان رہے ہیں یتبعونا ہم جیسے آپ اونا سے پہچان رہے ہیں تتبعو ہیا فائل ہے اس کا یہ ذہن میں رکھنا چاہتا ہے یہ اچھا ہوا اس سے ہمیں مل گیا تو یتبعو کا فائل کون ہے ہوا اور یہ ایک اور چار میں سے ہے نا تو اس کا فائل آگے آ سکتا ہے آ سکتا ہے نا مثلا میں ایک سمپل جملہ آپ کو پیچنس ہوا دوں پہلے میں کہتا ہوں جی یتبعو زیدن اب زید فائل بن گیا پھر جو مکریں زید پیچھے آتا ہے کیا آئے گا یتبعو زیدن حامدن زید حامد کی پیچھے آتا ہے یا زید حامد کی پیچھے آئے گا زید فائل ہے حامد مفہول ہے ٹھیک ہے اچھا اگر زیدن نہ ہوتا تو اب فائل کون تھا ہوا اس کے اندر وہ حامد کی پیچھے آتا ہے سمجھا گی نا بات ایکسیلنٹ ماشا اللہ ذہین لوگ ہیں آپ آپ اس لئے حدیث کے پہلے جملے کو بڑی ساری سے ٹانسلیٹ کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا یتبعو المیتا ہاں جی المیت مرفوع ایک منصوب ہے منصوب ہے تو کیا ہے مفہول ترجمہ کریں وہ میت کے پیچھے آتا ہے یا آئے گا ٹھیک ہے نا ابھی وہ کا بزہ نہیں جل رہا آپ نے فرمایا یتبعو المیتا سلاسطن سلاسہ مرفوع ہے نا فائل آ گیا ترجمہ کریں چیزیں چھوڑیں ترجمہ سمپل کریں تین میت کے پیچھے آتے ہیں یا آئیں گے تین میت کے پیچھے جاتے ہیں یا جائیں گے ٹھیک ہے تین میت کے پیچھے آتے ہیں یا آئیں گے تین کہہ کے توجہ حاصل کی گئی کہ اب دوسرے سنیں کہ تین کون تو یہ عربی اسلوب ہے کہ تین کا نام نہیں لیا سمبل کہہ دیا عزت بول دیا تین تو اب جو بھی سن رہا تھا وہ متوجہ ہوا کہ یار تین کون اب تین کو ایکسپلین کیا آپ نے نمبر ون احلو ہو اس کے گھر والے احل سمجھتے ہیں نا احلو احیال جیسے کہتے ہیں اور کونسا مرکب ہے احلو اضافی اسم پلس زمیر پکا مرکب اضافی احلو ہو اس کے گھر والے یہ ہو کی زمیر کس طرف جا رہی ہے کس کی طرف جا رہی ہے میت کی طرف میت مذکر ہے نا تو ہو کی زمیر جا رہی ہے اس کے گھر والے وَمَالُو ہو اور اس کا مال وَأَمَلُو ہو اور اس کا عمل یت مول میتہ ثلاثتن میت کی پیچھے تین جاتے ہیں یا آتے ہیں ٹھیک ہے وہ تین کون ہیں احلو ہو وَمَالُو ہو وَأَمَلُو ہو اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل ٹھیک ہے عرب کے ہاں نواز تھا کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا تھا ضائع بات ہے میت کو قبرستان میں لے کی جایا جاتا تھا تو گھر والے تو آپ کو بتایا ہوتی ہیں ساتھ اور عمل نظر نہیں آ رہا ہوتا مال بھی ساتھ ہوتا تھا ٹھیک ہے نا بینک تو ہوتے نہیں تھے کہ پورا پورا بینک چل کے جا رہا ہے ساتھ ٹھیک ہے پلاڑ جا رہا ہے ساتھ نہیں کیا ہوتا تھا کچھ سمان سمون ہوگا کچھ یہ وہی ہے نا پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے کچھتے تھے کہ میت کے ذمہ کوئی کرزہ تو نہیں ہے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے شخص یا ہاتھ کھڑا کہتا ہے جی میرے پیسے دینے ہے اس نے تو وہ جو مال ہوتا تھا نا اس میں سے کرزہ دیا جاتا تھا اگر زیادہ لوگ ہوتے تھے تو سب کو دے دیا جاتا تھا اور پھر جو باقی بچتا تھا نا وہ پھر گھر والوں کے والے کیا جاتا تھا کہ اب یہ گراست ہے یہ تم تقسیم کرو گے صحیح ہے یہ طریقہ تھا جس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا نا اور کرزہ لینے والے ہاتھ کھڑا کیا ہوتے تھے تو نبی کی اس سے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے آپ کہتے تھے کسی کو کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو تم پڑھاتے تھے یعنی آپ نے اس کا جنازہ پڑھانا پسند نہیں کیا بھائی بھائی سمجھ لیں نا تو گویا کرز کوئی دین میں منع نہیں ہے لینا لیکن لے کے واپس کرنا ضروری ہے اوکے اللہ کے حضور نے فرمایا ہے کہ جب شہید کتنا بڑا درجہ ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے کرزے کے شہید کا کرزہ معاف نہیں ہوتا شہید ہونا کوئی معمولی بات ہے جی آپ نے فرمایز کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ ابھی گرتا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے کرزے کے کرزہ معاف نہیں ہوتا وہ کرزہ جس کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک روپیہ بھی ہو سکتا ہے کل دے دانگا اس کے بعد کل پتہ نہیں آئی نہیں آئی بھول گئے کیا ہوا قیامت کے دن اس نے پکڑا ہوگا گا گریبان سے کہ ایک روپیہ دینا تھا اس نے میرا اللہ صحیح ہے سیمبل سی بات ہے یہاں تو اس کا روپیہ دے رہے دیں واپس جان چھوٹ جے گی ادھر روپیہ ہوں گے نہیں ہوں گے نا بننا تو بڑا سا عام تھا کوئی نہیں چلو ادھر دے دیں گے یار سارا لے کے جاؤں گا میں جو جمع کر رہا ہوں اب روپیہ ہوگا نہیں ادھر وہ کھڑا ہوگا کہ مجھے لے کے دے اللہ اس نے میرا روپیہ دینا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی نیکی ہے وہ اسے دی جائے گی اور آپ سے سنہیں فرمایا کہ ایسا شخص بھی آئے گا جس کے پاس بہت ساری نیکییں ہوں گی کہ ساری نیکییں اس کی لے جائیں گے ساری نیکییں لے جائیں گے اور ابھی بھی باقی بچے ہوئے ہوں گے پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور ایسے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہو کیونکہ آپ نے پوچھا تھا تو میں پتا ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے صاحب نے کہا ہاں جی جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مفلس ہے آپ نے کہا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بڑی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی آجیں گے سارے کہ اللہ بدلہ دیل آج سے ہوگا کچھ نہیں لہٰذا اس کی نیکیاں لے لیں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان کے سب کے گناہ اس کے خاتے میں ڈالے جائیں گے اور اس شخص کو اتنی نیکیوں کے بعد جو جہنم میں پھینکا جائے گا آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ترین شخص تو بات میں کر رہا تھا مال بھی جاتا تھا لہٰذا کرزے کے بعد ادا کرنے کے بعد پھر وہ وہ رسا کے حوالے کر دیا جائے گا تو یطمول میتہ سلاسہ تن تین میت کی پیچھے جاتے ہیں اہلوہو اس کے گھر والے ومالوہو اس کا مال وعملوہو اور اس کا عمل پھر کیا ہوتا ہے فا پھر اس کے بعد ٹھیک ہے فا بتا رہا ہے پھر یر جیو یر جیو وہ لوٹ آتا ہے غریت درجمہ وہ لوٹ آتا ہے اچھا یہ پہلا لفظ ہے نا اس کا فائل آگے آ سکتے ہیں نا میں کہتا ہوں یر جیو زیدن و حامدن کیا ترجمہ ہوگا پھر زید اور حامد واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں پھر زید اور حامد واپس آ جاتے ہیں اگر میں کہوں فیر جیو اس نانی پھر دو واپس آ جاتے ہیں دو واپس آ جاتے ہیں واہیب کا واہیدن اور ایک پیچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا دو واپس آ جاتے ہیں ایک پیچھے رہ جاتے ہیں پھر آپ نے آپ پہ نہیں چھوڑ دیا کہ آپ اپنی مرضی کے دو وہاں چھوڑ دیں پھر واپس لے آئیں ایک کو وہاں چھوڑ دیں آپ نے بتایا کون واپس آئیں گے کون رہے گا آپ نے فرمایا یر جیو آہلوہو و مالوہو اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں ویب کا عملوہو اور اس کا عمل پیچھے رہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کیا ایسے ہی نکلے آپ کے سامنے بورٹ پہ لکھیں اور آپ نے انہیں پہچانا ٹھیک ہے یہ معمولی بات ہے پوری حدیث آپ کو بیٹھ بیٹھے یاد ہوگی جی حدیث سمجھ میں آگئی ید بول بیتہ سلاستن اہلوہو و مالوہو و عملوہو فیرجیو اسنانی و یب کا واحد یرجیو اہلوہو و مالوہو و یب کا عملوہو دیکھیں لواہکین دینے کے لئے تیار نہیں لیکن وہ کچھ کر یا تو اگر وہ بتا کے گئے نا سارا کہ میں نے اتنا دینے ہے اور دے پھر لواہکین نہیں دے رہے تو پھر تو لواہکین گنے گار ہوں گے لیکن اگر وہ بتا گئے نہیں گیا سپناگار ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے لواہکین کہتے ہیں ہاں بھی کیا ثبوت ہے آپ کو پاس کے ہمارے باپ نے لیا تھا اب ثبوت ہوتا نہیں ہے ایسے یہ نا لیکھ لیا کریں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وسیع تیار ہونی چاہیے ہر بندے کی سارا کمس کوئی ایک بندہ تو ہو گھر میں یا جسے سارا پتا ہو کہ آپ کا لین دن کیا ہے آپ نے کس سے کچھ لینا ہے کس سے کیا کسے کیا دینا ہے تو سارا پتا ہو بعض میں دا کے مسئلے نہ ہو تو ہم پتا نہیں کس اس میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے موت تو یاد ہی نہیں نا فروغ کیونکہ موت یاد ہو تو پھر ہم خیال تو رکھیں نا اس لیے بہت ضروری چیزیں ہم میں رکھئے ہیں جی الحمدللہ جی حدیث ہو گئی یاد بھی ہو گی صحیح ہے اور اب آپ کا کام ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں صحیح جو سیکھا ہے اسے آگے بتائیں اور میں اب آپ کے سامنے بس چند ریزلٹس رکھنا چاہتا ہوں جو ہم نے آج مزارے بنا کر نکالے ہیں ٹھیک؟ وہ ریزلٹ رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ چھٹی اور کل پھر پھیل مزارے کو ہم منفی بنائیں گے اور اس میں زور پیدا کریں گے انشاءاللہ لیں جی کچھ ریزلٹس میں آپ سامنے لکھنے لگا ہوں جو ہم نے مزارے بناتے کی ہیں آپ میری تائید کریں گے کہ ایک ریزلٹ ہمارا یہ نکال ہے کہ جو ماضی تھا نا اگر درمیان والا حرف پیش کے ساتھ تھا تو مزارے درمیان والے حرف پیش کے ساتھ ہی تھا ایسی ہے نا ایک اگزیمپل میں آپ سامنے لکھ دیتا ہوں کروما یکرو مو ٹھیک ہے نا یہ ریزلٹ نکالا نا ہم نے پھر ہم نے دوسرے ریزلٹ یہ نکالا کہ ماضی اگر زیر کے ساتھ تھا نا تو مزارے جو ہے نا وہ زبر کے ساتھ تھا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ ایسی ہے نا اس کی ایک اگزیمپل لکھ دیتا ہوں سمیہ سمیہ یہ سماؤ صحیح یعنی یہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ تھا اور یہ نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ لیکن جو زیرو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ تھا وہ بھی ساتھ ہی آئے گا نا اس کے یعنی وہ ریزلٹ نمبر تین تھا کہ ماضی اگر زیر والا ہے تو مزارے زیر والا ہو سکتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ جس کی ایک اگزیمپل ہم نے کی ایک اگزیمپل کی حسیبہ یا حسیبو ایسی ہے نا اوکے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے ماضی اگر زبر والا ہے تو اس کا مزارے زبر کے ساتھ بھی آیا اس کا مزارے زیر کے ساتھ بھی آیا اس کا مزارے پیش کے ساتھ بھی آیا ایسی ہے نا گویا پانچ اور چھے یزر رکھ لیں اب ان کی بھی ایک اگزیمپل رکھ لیتا ہوں مثلا زبر والا میں اگزیمپل رکھتا ہوں فتاہ تو عرب اس کا مزارے بولتا ہے یفتہو ٹھیک یہ والا کمبینیشن زرابہ یز ریبو اور یہ والا کمبینیشن نسارہ ین سورو اوکے جی آپ نے بس یہ کرنا ہے آپ نے یہ جو چھے اگزیمپلز لکھی ہوئی ہیں نا چھے اگزیمپلز جو ان ریزرٹس کی بیس پہ ہم نے لکھی ہیں وہ ریزرٹس ہیں یہ اگزیمپلز ہیں یہ چھے اگزیمپلز آپ نے یاد کرنی ہیں آج کل کے لیکچر میں جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ سے پہلے میں یہ چھے اگزیمپلز سنوں گا چھے اگزیمپلز کا کیا مطلب ہے مثلا میں کہوں گے جی ہاں جی چھے اگزیمپلز سنائیں تو آپ سنائیں گے مجھے کروما یکرومو یعنی ماضی کا بھی پہلے لفظ ہے مزاری کا بھی پہلے لفظ کروما یکرومو یہ نہیں کہ وہ اپنی بھی ناکے سنا دیں کروما یکرمو نہیں جو لکھی ہوئی ہے وہی کروما یکرومو صحیح سمیعہ اسمہو ٹھیک ہے چھے اگزیمپلز کی ہیں کروما یکرومو سمیعہ اسمہو حسیبہ یاسبو فتحہ یفتہو دوربہ یدربو نصرہ ینسرو یہ چھے اگزیمپلز آپ کو ایسے یاد ہو گئی ہوں گی لیکن آپ کو میں پورا ٹائم دے رہا ہوں کہ کل جب آپ لیکچر میں تشریف لائیں تو یہ چھے اگزیمپلز ہر شخص کو آنی چاہیے کیونکہ کل سے ہمارا سلسلہ گرامر انہی چھے اگزیمپلز پر بیس کرے گا ہوکے جی انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوب